یہ بات تو آپ پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل دو جار تیس کے کوالی فائر اور ایلی منٹر کے مقابلے کھیلے جا رہی ہیں جہاں پر پرتیق ٹیم اپنا بیس ٹو بیسٹ پردشن دے کر فائنل میں جگہ بنانا چاہتی ہے اور ایسا ہی مقابلہ ایلی منٹر کا مقابلہ کھیلا گیا جس میں مومبئی انڈینز یعنی کی کپتان روہد سرما کی ٹیم اور ان کے سامنے لکنو سوپر جائنٹس اور ویسے دیکھا جائیں تو آج تک جتنی بھی بار مومبئی انڈینز اور لکنو سوپر جائنٹس کا سامنا ہوا وہاں پر لکنو سوپر جائنٹس کو جیت ملی تھی لیکن اس مقابلے میں لکنو سوپر جائنٹس کو ایک بہت بڑی اور شرمناکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اب ان کی مشکل ہے بڑھ چکی ہے تو وہی پر مومبئی انڈینز کے لیے بڑی خوشکبری آئی ہے کیا مومبئی فائنل میں جگہ بنائے گی اور ان کے لیے اب فائنل میں جانے کے کیا سامنگن بنتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن لکنو سوپر جائنٹس کے لیے کیا ہے راستہ وہ بھی بتائیں گے مومبئی کی زیت سے کیسے گجرات اور چینے کی مشکل ہے بڑھ چکی ہے وہ بھی آپ کو سمجھانے والے ہیں کہ آخر کیسے مومبئی کی زیت نے ان دونوں ٹیموں کی بیچ میں کھل بلی پیدا کر دی ہے چلی جانتے ہیں اسے خاص ریپورٹ میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کرکیٹ جگت کی تمام بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنستی رہے اور ہاں ہم آپ کی چھوٹی سی رائے جانا چاہتے ہیں چی ایس کے کے ساتھ میں آپ فائنل میں کس ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ٹاپک میں ضرور بتائیں تو جی ہاں ہم نے جیسے کہا آئی پیل 2023 کے پلی آف یعنی کی کوالی فائر اور ایلی منٹر کے مقابلے کھیلے جا رہے ہیں جہاں پر آپ نے پہلے مقابلہ چینل سوپر کینگز اور گجرا ٹائٹنز کی بیچ میں دیکھا جہاں پر کپتان ہاردیک پانڈیا دھونی کے آگے نہیں ٹک پائے اور انہیں ایک بہت بڑی شرمنا خار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ان کی باہر ہونے کے چانسز بن گئے لیکن ان کی پاس تو ایک ماتر آخری راستہ بھی تھا لیکن اب ان کی بھی مشکلیں بڑھ چکی ہیں دھونی کی ٹیم فائنل میں جانے کی باوجود بھی کیوں چنتیت ہو رہی ہے تو کیوں گزرات کی ٹیم کے اندر کھلبلی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے پہلی بتاتے ہیں مومو انڈیاز کی جیت کے ساتھ کیا بڑا بوال ہوا ہے مومو انڈیاز میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے بلے باجی کرنے کا موقع ملا اس ایلی منٹر مقابلے میں ویسے مومو انڈیاز آج تک لکنو سپر جائنٹس کے خلاب ایک بھی مقابلہ جیتی نہیں تھی لیکن مومو انڈیاز نے بہت ہی کمال کا کھیل دیکھایا پہلے بلے باجی کرتے ہوئے مومو انڈیاز نے ون ایٹی کے آس پاس کا ٹارگیٹ کھڑا کر دیا جہاں لکنو سپر جائنٹس اس لکشے کا پیچھا نہیں کر پائی اور کہیں نہ کہیں لکنو سپر جائنٹس کے اب سمیکن سارے ہل گئے ہیں کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں یہ مقابلہ ایلی منٹر کا مقابلہ تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیم ہارے گی اس کے لیے کوئی بھی سمیکن نہیں بنیں گے اب لکنو سپر جائنٹس آئی پیل دوہزار تیس کے اس فائنل کی ریس سے تو باہر ہو چکی ہے اب ان کا فائنل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنے جو ہیں گھر چلی گئی ہے ٹیم کے سبھی کھلاڑی لیکن اب مومو انڈیاز کو جیت ملی ہے تو مومو انڈیاز کیا فائنل میں جگہ بنا پائے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ مومو انڈیاز کی جیت کے ساتھ میں مومو انڈیاز اب کوالی فائر کا مقابلہ کھیلے گی جہاں پر ان کا سامنا پہلے مقابلے میں جہاں پر گجرات کو ہار ملی تھی ان سے ہونے والا ہے یعنی مہا مقابلہ بلوک بسٹر کی تیاری کر لیجئے ایک طرف کپتان روحیت شرما کی ٹیم اور ایک طرف کپتان ہردیک پانڈیا کی ٹیم ان کی بیس میں مقابلہ چھبیس میں کو کھیلا جائے گا سم ساڑھے شانت مجھے اور جو بھی مقابلہ جیتے گا وہ فائنل میں دھونی کے ساتھ بھننے والا ہے اب یہ پلی آف کے سمیکنڈ بن رہی ہیں فائنل کے سمیکنڈ یہاں سے یہ بنتے ہیں تو مومو کیلئے خوشکبری اسی بات کی ہے کہ اگر یہ مقابلہ ہار جاتی تو باہر ہو جاتی لیکن وہ فائنل میں جاتی ہوئی دیکھ رہی ہے لیکن اس کے لئے انہیں گجرات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم جا رہے ہیں فائنل میں کمنٹ میں بتائیں